نو میری کے واقعات کے حوالے سے کرتا ہوں وہ قابل مضامت ہیں پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی پاکستانی آباد ہیں اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کبھی ہوگی اور سچ اور جھوٹ عوام کے سامنے آئے گا کہ اصل میں واقعات ہوئے کیا تھے کس نے کیے یہ کوئی کسی کوئی ذمہ دار اس کا ٹھرائے جائے گا یہ سارا ملبا صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر ڈالا جائے گا یہ جس طرح کوئیٹا میں قتل ہوا اور ایک حکومتی مشیر نے الزام عمران خان کے سر لگا دی فیلکل نو میری کے واقعات ویسے ہی ہیں آپ نے بغیر کسی تحقیق کے تفتیش کے پی ٹی آئی کے سر پہ الزام لگا دیا آپ نے کہا کہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے بھئی عمران خان کو تو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جا چکا تھا یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ اغواہ کیا ہوا تھا آپ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بندی کی یہ جب تحقیق ہوگی تو سامنے آ جائے گا اب بہت سے صحافی یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی پی ڈی ایم نے کی اس میں وزیر داخلہ بھی شامل تھے اس میں مریم نواز صاحبہ بھی شامل تھی آئی جی پنجاب یہ بہت سے لوگ شامل تھے اب میں سوال یہ کہا ہے دو تین سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کو ہم بھی مضمت کرتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں جو اٹیک ہوا لیکن اس سے پہلے نو بھئی کو پاکستان کی عدالت پہ حملہ ہوا آئی کورٹ کے شیشے ٹوٹے اس کا پرچہ کس پہ درج کیا ہے کسی نے پوچھا ہائی کورٹ کی توہین ہوئی اور وہاں شیشے ٹوڑے گئے تو وہ شیشے جنہوں نے ٹوڑے ان کو کیوں نہیں پکڑا قانون تو سب کے لیے ایک ہے اور ہائی کورٹ کا بھی احترام ہوتا نہیں ہے جتنا کسی اور عمارت کا ہے وہ بھی پاکستان کی عمارت ہے وہ بھی پاکستان کی عمارت ہے اب اس میں جو پجاب کے آئی جی ایک بات کر کے فس گئے ہیں کہ جی میں نے آٹھ طریق کو جو ٹیلی فون ٹیپ کی ہے اب ہائی کورٹ نے تو کہا ہوئے کہ ٹیپ کرنے والا مجرم ہے اور جو خود اقرار کر رہا ہے اب اس کو کیا پتا آٹھ طریق کو تو کسی کو نو مئی کے واقعات کا علمی نہیں تھا تو یہ جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو الہام ہو گیا یہ نو کو یہ واقعات ہوں گے پھر انہوں نے اپنے فرائض میں کتنی کوتا ہی برتی وہ لوگوں کو لوگ روکنے میں ناکام رہے اگر ان میں ضمیر رام کی چیز ہوتی تو ابھی تک صیفہ دے چکے ہو اور جو ہمارے ادارے ہیں انہیں بھی چاہیے یہ وہ آئی جی پنجاب سے پوچھیں کہ آپ کیوں ناکام ہوئے وہ وزیراعلا پنجاب سے پوچھے آپ کیوں ناکام ہوئے وہ وزیراعظم سے پوچھے آپ کیوں ناکام ہوئے وزیر داخلہ سے پوچھے آپ کیوں ناکام ہوئے پھر دوسری ناکامی اور طرف ہے کہ وہ جو فوج کے بھی اندر ادارے ہیں مختلف کوئی ایم پی کے انچارج دو تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے لوگ آ گئے وہاں رینجر سیو سے پوچھا گیا آپ لوگ یہ لوگ کیسے آ گئے تو ایک ریسپانس فورس سیو سے پوچھا گیا پھر کسی نے یہ پوچھا کہ کور کمانڈر کی جو ذاتی سیکیورٹی پہ پچھتر بندے لگے ہوتے ہیں وہ کدھر تھے یہ وہ سوالات ہیں جن کی تحقیق کیے بغیر عمران خان پہ الزام لگا دیا گیا پی ٹی آئی پہ الزام لگا دیا پھڑ لو پھڑ لو با شروع ہو گیا کام اور یہ جو لوگوں کے گھروں پہ رات کو تین ساڑھے تین مجھے چھاپے مارتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں بچوں کو حراسہ کرتے ہیں وہاں لوٹ مار کرتے ہیں عورتوں کو حراسہ کرتے ہیں کیا یہ پاکستان کی قانون میں دیئے گئے انسانی بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف وردی نہیں ہے کہ بغیر ورنٹ کے آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ پھر خان صاحب اس میں اور بھی باتیں ہو گئی ہیں بسر میں یہ آپ شاست کرتے ہیں تو ہماری متیدیوں کے گھروں پہ بھی جا کے حملے ہو رہے ہیں بانجیوں کے گھروں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں ہمارے بہنوں کے گھروں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے گھروں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں تو یہ یہ جو حکومت ہے یہ خود فسادات پھیلانا چاہتی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں عمران خان کیوں فسادات کروائے گا عمران خان تو الیکشن مانگ رہا ہے یہ نو میری کا واقعہ اگر آپ اس کو تاریخ کے دوسرے دو تین بڑے واقعات سے کمپیر کریں تو وہ تو سیٹل ہوئی گئے نا مثلا سیمٹی سیون میں آہ ظرفکار علی بوٹو صاحب کا آہ کی حکومت ختم ہوئی جوڈیشن مرڈر ہوا مارشلہ لگا پھر الظرفکار پیپل پارٹی نے بنائی پھر تیارہ ہوا ہوا فنستان میں گیا پھر جس طرح یہ لوگ دربدر ہوئے انہیں غدار قرار دیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی دوبارہ آہ حکومت آگئی آہ ایٹی ایٹ میں بے نظیر کی وہ بھی تو معاملہ سیٹل ہو گیا تھا پھر اگر نائیٹی نائن کی بات کریں ٹویل اکتوبر نائیٹی نائن کی بات کریں تو نواز شریف پر بقائدہ تیارہ اغوا کرنے کی مشرف کا تیارہ پیک کٹمنڈوں میں تھا وہ واپس جا رہے تو اس اس تیارہ اغوا کرنے کی سازش پر انہیں سزا ہو گئی پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے مائدے کے تحت تو یہ معاملات پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہ غدار ہیں انہوں نے ملٹی کے ساتھ کے خلاف یہ کیا ملٹی چیف کو کو کرنے کی کوشش کی اٹھانے کی کو بلکہ نیا آرمی چیف بھی لگا دیا یہ سارے چیزیں تو پھر میمو گیٹ سکینڈل ہوا پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں ڈاؤن وہ جو سٹوری تھی وہ وہ ہوئی نواز شریف کے خلاف انہوں نے یہ کی تو یہ چیزیں برحال سیٹل ہو گئی تو نو میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جلد یا بدیر سیٹل تو اس معاملات کو ہونا ہی ہے نا نائنٹی نائن میں نون لی کی حکومت تھی اور انہوں نے انٹرنیشنل اخبارات میں اشتہار دیئے پاکستانی فوج کے مطلق روگ آرمی کے ٹھیک ہے یہ کہ میاں نواز شریف کے انٹریوز موجود ہیں جس میں وہ فوج پاکستان پر بہتان تراشیاں کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ واقعہ پتھان پورٹ میں ہوتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب گجرہ والا میں اس کی ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں پھر معاملہ آہ بمبئی دماغوں کا تھا جس میں انڈیان ایجنسی انواز تھیں اور اجملک صاحب کے گھروں کے پتے نواز شریف صاحب دے رہے تھے تو پھر یہاں انڈین جو ہیں بغیر ویزے کے آتے رہے نواز شریف کے گھر میں کہ یہ دونوں پارٹیاں جس حد تک گئیں عمران خان تو اس حد تک گئی پی ٹی آئی تو اس حد تک نہیں پی ٹی آئی کی جولی میں کوئی میمو گیٹ سکینڈل نہیں پی ٹی آئی کے دامن پہ کوئی تیارہ اغواہ کرنے کا کیس نہیں پی ٹی آئی کے دامن میں جو ہمارتیں جلائی گئیں ایم آڈی کی تحریک کے تیارہ انیس سو تریاسی میں پی ٹی آئی کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں کہ اس نے ہمارتیں جلائی جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا پی ٹی آئی کے دامن میں کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے آرمی شریف کے خلاف سازش کی روگ روگ آرمی کے اشتہار نہیں جان لیکس نہیں آج بل کساب والی باتیں نہیں وہ جو کھٹمنڈو میں نرندر مہودی سے مل کر نواز شریف کہتا تھا فوج کے بارے میں باتیں کہتا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کے دامن پہ داغ نہیں ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کن لوگوں کو گلے لگایا ہوا ہے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے انہیں گلے لگایا ہوا ہے جو پاکستان کی دولت لوٹ کے باہر لے جاتے رہے ان کو گلے لگایا ہوا ہے اور یہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس کا بھی سن لیں یہ ریاکشن میں مقبولیت آئی ہے کیسے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی خان صاحب لوگ ان کے چیرے نہیں دیکھنا چاہتے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور میری پاک فوج نے میری عظیم فوج نے جس سے مجھے تھوڑا سا گلہ ہے کہ اس نے ان چوروں کو گلے لگایا ہوا ہے ان ڈاکوں کو گلے لگایا ہوا ہے یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں نے گلے لگایا ہوا ہے یہ مولانا فضل اور مان کا والد کیا کہتا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں اور خود مولانا فضل اور مان نے چودہ اگست کو ماننے سے انکار کیا تھا اور یہ جو اے این پی والے ہیں یہ پاکستان سے انکاری تھے یہ نواز شریف سے جو انڈیا سے پین گئے ہیں نواز شریف کی اس سے کون واقف نہیں یہ جو ایم آر ڈی کی طریق والے کرتے رہے اور لوگ کرتے رہے ان سے کون واقف نہیں ہیں تو میرا تو اپنی افاج کے جو ذمہ داران ہے ان سے مطالبہ ہے کہ بابا تھڑے دلو دماغ سے سوچو کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے سر پہ بٹھا لیا ہے یہ تو میرے ملک کو نوج کے کھا گئے بازی کی دو مسالیں دیتا ہوں پنڈی سازش کیس ہوا اس میں شامل فوجی افسروں پر بھی آرمی ایکٹ نہیں لگا حیدر آباد سازش کیس ہوا اس میں بھی آرمی ایکٹ نہیں لگا ڈان لیکس میں آرمی ایکٹ لگا کیا روگ آرمی کے اشتہار چلانے والوں پر آرمی ایکٹ لگا کیا میمو گیٹ سکینڈل والوں پر آرمی ایکٹ لگا نہیں تو یہ کیسا تو ماشا ہے آپ نے ٹھیک کہا جب ملٹری ایکٹ اس وقت لگتا ہے جب ملٹری خود انوالب ہوتی ہے سیویلین کے ساتھ کوئی کاروائی کرنے میں تو اس وجہ سے اس کے بعد ملٹری ایکٹ لگتا ہے اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے یہ ایک بیسلس پرپگنڈا ہے لیکن اس بات میں آپ کی وان ٹھوزل پرسنٹ وزن ہے کہ لوگوں لوگ جو ہیں پاکستانی جہاں بھی رہتے ہیں وہ پاکستان کی اسکری قیادت سے ناراض ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے یہ جو لوگ بٹھائے ہوئے یہ جو ہے ان کا ماضی بڑا داگتار ہے اور یہ لوگ آپ نے ملک کے اوپر مسلط کیے ہیں ان کو عقیوں گمرانی دیا ہے جو جائز نہیں ہے یہ بات آپ کی درستہ آپ نے بیسک بات کر دی جو بنیادی بات ہے شاہ محمود قریشی کا مصفل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور انہیں ایک پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا تھا عمران خون سے انہیں نے ملکات کیا ملکات کے بعد پریس کانفرنس نہیں ہوئی کہ اس بارے میں کچھ بتایا آپ تو ہیں بڑے کھوجی پریس کانفرنس کے علیے ہیں دیکھئے یہ تو پہلے آپ نے شاہ محمود قریشی کے مستقبل کے بارے میں بات کی اس کا میں جواب دیتے ہیں شاہ محمود قریشی کہیں نہیں جائیں گے شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی میں رہیں گے وہ سیاستدان ہے اور اس بڑے لیول پہ سیاستدان سعودہ کاری کرتا ہے شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی میں شاہ کیوں ہوں وہاں یوسف رضا گلانی موجود ہے ملتان سے اور پھر جنوبی پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے صدر ہے مخدوم احمد محمود وہ یوسف رضا گلانی کے محموداد ہیں بھائی ہیں وہ اب آ جائیے تو یوسف رضا کی موجودگی میں اور احمد محمود کی موجودگی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو پیپلز پارٹی میں کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا اب آ جائیے نون لیگ کی طرف نون لیگ میں شاہ محمود قریشی کیوں جائے کہ نون لیگ والوں کے گھر میں وزیراعلا کے امیدوار بھی ہیں اور گھر میں وزیراعظم کے امیدوار بھی ہیں لہذا وہاں سے کسی اور کو کوئی چیز ملی نہیں سکتی اب آ جائیے یہ جو نئی پارٹی بنائی گئی ہے جہانگیر ترین جہانگیر ترین تو اور شاہ محمود قریشی تو ایک دوسرے کے مخالف ہے وہ کیسے اس پارٹی میں جا سکتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے میں جو سبائی الیکشن تھا ملتان سے وہ جہانگیر ترین نے ہروایا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر شاہ محمود قریشی سبائی الیکشن جیت گیا تو وہ وزیراعلا مان جائیں گے پریس کلفنس کیونیویس پر آ جائیں آجائیے اب دیکھئے انہوں نے عمران خان کے ساتھ سنیا کچھ باتیں کی لیکن عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی ہار نہیں مانتے اور ہار مانے بھی کیوں میں نے بھی شروع میں آپ سے کہا کہ امید آخری بقت تک امید کا چراغ جلا کے رکھنا چاہیے کیا بات کیا ہوئی ہوگی ویسی بات یہ ہی ہوئی کہ ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے اپنی پالیسیوں کو اسٹیبلشمنٹ سے صلاح کرنی چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اچھی بات ہے پیار محبت سے رہنا چاہیے لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے یہاں میں راجہ اگر شاہ محمد شاہ میری اطلاعات یہ ہے کہ انہیں ڈاکٹر قدیر خان کی طرح کنفیشن کرنے کے لیے کہا گیا نو می کے حوالے سے لیکن وہ نہیں کرے گے اس لیے کہ ان کا قصور نہیں ان کا قصور تو تب وہ باہر ہوں کوئی ان کے پاس آڈیو بیڈیو اس شخص کو تو گرفتار کیا جا چکا تھا یہ آج نہیں تو کل اس کی تحقیق ہوگی عمران خان نے جو مطالبہ کیا نا وہ درست ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ منصوبے کا پتہ تو چلے کہاں بنا ہمیں تو یہی اطلاع مل رہی ہے بہت سے صافی کہہ رہے ہیں ممینہ طور پر یہی ہے کہ یہ منصوبہ پی ڈی ایم نے بنایا کہ پیر محبت مذر مذر برلاز صاحب آئی حوپ کہ پاکستان کے حالات سیٹل ہوں گے اور میں سب کے سب کے لئے دوائی ہم کر سکتے ہیں خاص کر کے میڈیا کی پرپابندی ہے آہ سیاسی ورکر گرفتار ہیں ملک کی بردنامی ہو رہی ہے چیزیں منیج کی جاری ہیں کنٹرول کی جاری ہیں لیکن یہ زیادہ چلنے والی بات نہیں ہے دس دن تک کم از کم مذر برلاز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حالات درست ہو جائیں آج کے لئے بس اتنا یہ اپنا خیار رکھے گا فیراز کان کو جا جیجی ہے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ آذر ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ مذر برلاز صاحب اللہ حافظ